سلام علیکم بول نیوز کے ساتھ میں ہوں افشین قریشی اور میں ہوں سہار فاطمہ اور پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر سامنے آگئی بینو لقامی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ ایک درجہ بہتر کر دی پاکستان کے لیے آؤٹلوک مستحقم سے مصبت میں تبدیل کر دیا موڈیز نے حکومت پر حکومت پاکستان میں جاری مقامی اور غیر ملکی کرنسی کی درجہ بندی کو اپگریٹ کیا ہے درجہ بندی سی اے اے ٹو سے سی اے اے ٹری کر دی گئی موڈیز کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ڈیفالٹ رسک میں کمی بھی ریٹنگ بہتر ہونے کا سبب ہے اور اب ذکر کرتے ہیں بڑے احتجاج کی تو بجلی کے بھاری بھرکم بل ہوش روبہ ٹیکسز اور تاجر دوست سکیم کے خلاف ملک بھر میں تاجروں نے شیٹرز گرا دیئے کراچی سے خیبر تک کاروباری مراکز بند رکھے اور پاکستان انجومنی تاجران سندھ کا کہنا ہے کہ ٹیکسز اور بجلی کے بلز میں اضافے کو مسترد کرتے ہیں مسائل حل نہ ہوئے تو ہرطال کا دورانیاں بڑھ سکتا ہے دکان چھوٹی تو ٹیکس بڑھا کیوں آمدنی کم تو ٹیکس زیادہ کیوں ملک بھر کے تاجروں کی بس ہو گئی تاجر تنظیموں کی ملک گیر ہرطال پر ہر مکتبہ فکر کے افراد نے لبیک کہا آج دکانوں کا شٹر نہ اٹھایا کراچی سے خیبر تک کاروباری مراکز بند رہے لیاقتباد، جوڑیا بزار، تاریخ روڈ سمیت چھوٹی بڑی مارکٹز میں ہوک آلم اندرون سندھ میں بھی کاروباری پہیاں رک گیا ملتان، لاہور، گجرانوالا، فیصل آباد، گجرات، سرگودہ، بھاولپور، ساہیوال سمیت پنجاب بھر کے تاجر ڈٹ گئے کاروبار بند رکھ کر احتجاج ریکارڈ کر آیا پشاور میں تاجروں نے ہرطالی کیم لگایا کوئی ٹم میں بھی سنناٹو کا راج رہا تاجر برادری کا کہنا ہے کہ ٹیکسوں اور بجلی کے بلو میں اضافے کو مسترد کرتے ہیں مسائل حل نہ ہوئے تو ہرطال کا دورانیاں بڑھ سکتا ہے آج دکانیں بند کی ہیں کل سڑکوں پر بھی آ سکتے ہیں صدر مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کاشف چودری نے تاجروں کی ہرطال کو عام آدمی کے مفاد کی ہرطال قرار دے دیا کہا تاجر اور روام مل کر کچھ مشکلات کا سامنا کریں گے تو ہی حکومت کو سخت پیہام جائے گا آج اپنا کاروبار بند کرنے والے کل سڑکوں پر بھی آ سکتے ہیں وزیر آزم مطالقہ وزارتوں اور س آئی ایف سی پر مشتمل بایختیار کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کریں اور تاجر دوست اسکیم واپس لینے کا اعلان کریں تو ہم مذاکرات کے لئے تیار ہیں ورنہ ہم ملک بھر کجام اور لاکھوں لوگوں کو اسلام آباد لانے کے لئے تیار ہیں ڈیپیٹی بیورو چیف بول نیوز اسلام آباد علی شیر نے کاشف چودری سے گفتگو کی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت میں اسلام آباد میں بلو ایریا میں موجود ہوں اور اسلام آباد کا بلو ایریا سپر مارکیٹ جناہ سپر مارکیٹ ایف ٹین مرکز کراچی کمپنی پارہ سمیت تقریباً تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں جو ہیں وہ تقریباً مکمل بند ہیں اس وقت ہمارے ساتھ مرکزی تنظیم تاجران کے صدر کاشف چودری سے موجود ہیں حکومت نے آٹے کے اوپر ٹیکس لگا دیا جس سے روٹی مہنگی ہوگی جس سے بریڈ مہنگی ہوگی حکومت نے دوائی پر ٹیکس لگا دیا جس سے غریب کے لیے جان بچانا مشکل ہو جائے گا تو ہم تو لڑائی جہاں تاجر کی لڑ رہے ہیں وہاں اس قوم کی لڑ رہے ہیں کوئی بازابتہ با اختیار کمیٹی بنایا جو ہمارے پورے چارٹر آف ڈیمانڈ کا احاطہ کرتی ہو اور اس کے اندر جو فوری کرنے کے کام ہے تاجر دو سکیم کا خاتمہ ہے بجلی کی قیمت کی اندر کمی ہے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس ہے اس کا فوری اور باقی جو چیزیں ان پر بیٹھ کر ہم سے بات کریں دیکھیں میں نے تو واضح طور پر کہا کہ ہم حکومت گرانے اور حکومت بنانے کے لیے نہیں نکلے ہم تجارت بچانے نکلے ہیں ہم تجارت اس لیے بچانا چاہتے ہیں کہ تجارت چلے گی تو روزگار ملے گا تجارت چلے گی تو آمن آئے گا تجارت چلے گی تو ٹیکس اکٹھا ہوگا خدا نہ خاصتہ تجارت نہ چلی تو بد امنی لاقانونیت بروزگاری مہنگائی غربت ہوگی اس لیے ہم اس انارکی سے ملک کو بچانا چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ سری لنکا اور بنگلہ دیش والے حالات ہوں لیکن حکومت سنجیدہ نہ ہوئی اور ہم نے حالات کو رخ نہ دیا تو پھر انہیں کے واضح خطرات موجود ہیں بلکل ٹھیک کاشیف چوہی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہر صورت میں راستہ نکالنا چاہتے ہیں تاجر جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ملک کی تجارت چلے تاکہ ملک چلے اور یہ جو مسائل ہیں وقتی طور پر لوگوں کو سرطاق کی حیدرباد میں حکومتی ٹیکسس اور بجلے کے بلز پر تاجر برادری کے مکمل شٹر بند ہرطال کے اعلان پر کاروباری مراکز بند رہے بیورو ہیڈ ہیدرباد ارفان آرائی تاجر اتحاد کی رہنماؤں کے رہنماؤں کے ہمراہ موجود ہیں مزید تفصیلات ارفان سے جانتے ہیں ارفان بتائیے جانب سے حکومتی ٹیکسوں ویڈھولڈنگ ٹیکس اور بجلی کے اضافی بلوں کے خلاف ہرطال کا اعلان کیا گیا تھا آج ہیدرباد شہر میں شٹر بند ہرطال رہی ہے تمام دن تاجر برادری ایک جگہ ہمیں نظر آئی تاجر اتحاد کے رہنماؤں ہمار ساتھ موجود ہیں آپ بتائیے گا سلاودین صاحب آج کی ارطال کو کیسے دیکھنا مرکزی تنظیم تاجران پاکستان اور رنجومن تاجران سندھ ہیں آج جو ارطال کی کال دیتی تو ایدرباد شہر پورا منطور پر اس وقت بند ہے پورا ایدرباد شہر بند ہے اور تقریبا پورا پاکستان بند ہے تو یہ کامیاب ہرطال تاجروں کی جی آپ نے گفتو کو سنی کہ حکومت کی جانب سے جو ٹیکس لاغو کیے گئے ہیں وہ اس حوالے سے جب تک مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تاجر برادری نے مکمل شہر بند ایسلاباد میں تاجروں میں جانب شہر ڈاؤن ہرطال جاری ہے گھنٹہ گھر کے آٹھ بازاروں سمیت دیگر مقامات پر بیشتر کاروبار بند ہے تاجر انماؤں کا کہنا ہے مطالبات منظور نہ ہوئے تو اگلے مرحلے میں پہیا جام ہرطال بھی کریں گے مزید جانتے ہیں بیورو ہیٹ بیورو ہیٹ خلام دستگیر سے جی خلام دستگیر مختلف تجارتی مراکت پر تاجروں کی جانب سے آج شہر ڈاؤن کیا گیا جماعت اسلامی کی جانب سے بھی اس احتجاج کی حمایت کی گئی اور یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے تاجروں کی جانب سے مختلف مطالبات جو ہیں وہ حکومت کے سامنے رکھے گئے ہیں میرے ساتھ تاجر اینما موجود بھی ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں مطالبات کیا ہیں یہ بتائیے گا کیا حکومت سے مطالبات ہے آپ کے اور کسی نے کوئی بات چیت کی ہے بسم اللہ الرحمن رہی سب سے بڑا مطالبہ ایک ہے جس پہ زیرو ریٹ ہے جس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا وہ ہے تاجر دوست جو ٹیکس میں نے لگایا ہے یہ تاجر دوست ٹیکس نہیں ہے تاجر دشمن ٹیکس آج یہ ایک جلک کی پورے پاکستان کی شکل میں اس کے بعد پورے پاکستان میں علل انان غیر مولینہ مدد کے لیے بند کیا جائے گا تاجر اینماوں کا کہنا کہ اگر حکومت نے یا جو حکومتی حکام ہے ایف ٹی آر کے ان کی جانب سے مذاقرات نانچ کیے گئے مطالبات نہ مانیں گے تو اگلے مرلے میں تمام تاجر جوہاں جیسے ابھی متحد ہیں اپنے مطالبات کے لیے جو دو سو عرب روپے ہمارے پاس سے ہو کر گزریں گے اس کا ریلیف مل جائے گا پروگرام بیوپار میں بات چیت کرتے ہوئے چیئرمن سٹینڈنگ کمیٹی پرویٹائزیشن فاروق ستار نے کہا کہ پی آئی اے کے روز ویلٹ ہوتل کے لیے فائننشل ایڈوائزر مقرر کر دیا گیا ہے نجکاری کمیٹی ہر پندرہ روز میں اس کا جائزہ لیتی رہے گی پی آئی اے کی طرح بجری تقسیم کار کمپریز میں بھی عوام کو چوائس ملنی چاہیے فاروق ستار کا مزید کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں دو سو آرب روپے جو پاسون ہوں گے اس کی ریلیف مل جائے گی اور دو چھ سو آرب روپے ہولڈنگ کمپنی کو دینے وہ روز ویلٹ ہوتل انشاءاللہ اللہ کرے اس کی دیو ڈیلیجنس سہی اس کے لیے فائننشل ایڈوائزر مقرر ہو گیا ہم کمیٹی پندرہ روزہ پھر پندرہ روز میں میٹنگ کر کے کالوپ لیتے رہیں گے لوگ تو یہ ہی چھاتے ہیں نا کہ انہیں چوائس ملے اس سے سفر کریں اس سے سفر کریں نایشنل لیول پہ کمپنیاں آنی چاہیے بننی چاہیے تاکہ لوگوں کو چوائش ملنی چاہیے اسی طرح اس پاکستان کی معیشت کو جو خدمات دینے والے ادارے ہیں چاہے وہ پی آئی اے ہوں چاہے وہ قرضہ دینے والا ایج بی ہاؤسنگ پر سب ایج بی آسی ہو چاہے وہ پاور سپلائی سپلائی کر کے ایلیکٹرک ہو اب یہ ادھر کمپیٹیشن ہوگا لوگ آئیں گے تو اس میں کمپیٹیشن سے لوگوں کو ریلیف نہیں جائے میاں نواز شریف آئندہ ہفتے لندن جا سکتے ہیں ذرائع کا ایسا کہنا ہے ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف لندن میں قیام کے دوران تبی موینہ اور اپنے صاحب زادوں کے ساتھ وقت گزاریں گے میاں نواز شریف اس شریف 21 اکتوبر کو چار سال بعد پاکستان واپس آئی تھے پائے حکومت کے ساتھ اختلافات اپنی جگہ لیکن امن و امان کے لیے ساتھ ہیں سیاست میں ہمیشہ رویداری کو فروغ دیا گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کے لاہور چیمبر آف کامبر آف کامرس میں گفتگو کہا مولانا فضل رحمان اور دیگر سیاسی جماعتوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں پی جو اے والے تہذیب کا دامن نہ چھوڑیں ایسا نہ ہو کہ سیاسی مخالفین سے آنکھ تک نہ ملا سکیں ایسا سے بولیں گے تو بات یہ ہے کہ آپ اس حد تک نہ جائیں بیلو دی بیلڈ نہ جائیں تہذیب کا داری تندر چھوڑیں کہ آپ آنکھیں نہ ملا سکیں میں مرکزی نمائدہ ہوتے ہوئے میں وزیراعظم صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے صبح کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں آپ کو ان کو بھی بریفنگ دی گئی ہوگی ابھی وقت ہے کہ اس کو کنٹرول کر لیا جائے تی آئے کے بعد جمعیت علماء اسلام پاکستان الیکشن کمیشن کے ریڈار پر آ گئی ای سی پی نے مولانا فضل الرحمان کو انٹرپارٹی الیکشن نہ کرانے پر کل طلب کر لیا ممبر نصار دورانی کی سربراہی میں چار اپنی کمیشن کیس پر سمات کرے گا جے یو آئی نے تاحال انٹرپارٹی الیکشن مکمل نہیں کیے اور نہ سرٹیفیکٹ کمیشن میں جمع کروائے الیکشن کمیشن نے خواتین کو پانچ فیصد ٹکٹس نہ دینے کے کیس میں جماعت اسلامی اور عوامی نیشن پارٹی سمیت بارہ سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کر دیے ہیں سردار اختر منگل اسفندل اسفند یار ولی حافظ مرحمن اور دیگر جماعتوں کے سربراہان کو چار ستمبر کو طلب کر لیا گیا ہے تحریک لبیک کے ساد رزوی اور خورم نواز گنڈاپور کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے اسلامی بینکنگ کے نام پر عوام سے فراڈ کا انکشاف سامنے آ گیا اسلامی بینکاری میں قرص لینے پر پچیس ستیس پیصد شرعہ سود لیا جاتا ہے سینٹ کے خائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں چیرمن کمیٹی سلیم آنوی والا نے احوال بتا دیا کہا کنونشنل بینکاری میں بیس پیصد شرعہ سود چارج کرتی ہے اسلامی بینکاری میں شرعہ سود زیادہ ہونے کی شکایت آئی ہے کمیٹی نے اسٹیٹ بینک سے اسلامی بینکاری پر بریفنگ طلب کر لی بین الاقوامی اسلامی بینکاری میں مروضہ طریقہ کار کے حوالے سے بھی بتایا جائے اور اب خبر یہ ہے کہ پاکستان بھر میں شہری ایک کروڑ چالیس لاکھ بینک اکاؤنٹس میں ستاون ارب روپے رکھ کر بھول گئے اسٹیٹ بینک کے مطابق متعلقہ اکاؤنٹس آرزی طور پر بند ہیں ایک دو نہیں پورے ستاون ارب روپے پاکستان بھر میں ایک کروڑ چالیس لاکھ بینک اکاؤنٹس آرزی طور پر بند اسٹیٹ بینک کے مطابق دس برسوں سے آرزی طور پر بند بینک اکاؤنٹس میں ستاون ارب کی بڑی رکم موجود ہے سینیٹ کی قائمہ کامیٹی کے مطابق رکم منتقلی کے لیے خاتے داروں کو تین نوٹس ارسال کیے جائیں جبکہ جواب موصول نہ ہونے پر رکم اسٹیٹ بینک کے فنڈز میں منتقل کر دی جائے گی کامیٹی میں اسٹیٹ بینک کی پیش کی گئی تجویز کے مطابق آرزی بینک اکاؤنٹس کی بندش کا سلسلہ پندرہ سال تک بڑھایا جائے تاکہ سارفین اپنی رکم بینک سے نکال سکیں سینیٹ کامیٹی کی جانب سے اسٹیٹ بینک کی تجویز منظور کر لی گئی مریم نواز باقی صوبوں کے لیے رول مارڈل بن چکی ہے مخالفین کے پاس جھوڑ پروپیگینڈے اور الزام تراشیوں کی سوا کچھ نہیں صوبائی وزیر طلات عزمہ مخاری کا کہنا ہے کہ فتنہ پارٹی کا ایجنڈا ملک میں انتشار پھیلاؤ تقسیم کرو اور نفرتیں بڑھانا ہے مایوسی پھیلانے والے پہلے بھی رسوہ ہوئے اب بھی ہوں گے عزمہ مخاری نے مزید کہا کہ الیکٹرک بائیکس کے بعد اپنا گھر اپنی چھت بجلی کے بلو میں ریلیف اور اب حمد کارڈ قابل ستائش ہے منجاب کے عوام کو بنیادی سہولیات ان کی دہلیس پر مہیا کی جا رہی ہے آگے بڑھتے ہیں ظلہ خیبر کے علاقے تیرہ میں فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشنز میں جامع شہدت نوش کرنے والے پاک فوج کے شہدہ کی نمازی جنازہ اور اگزئی میں ادا کر دی گئی ہے نمازی جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران جوانوں اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی جس کے بعد شہدہ کے جزد خاکی آبائے علاقوں کو روانہ کر دیے گئے جہاں انہیں مکمل فوجی عزاز کے ساتھ سپردے خاک کیا جائے گا پاک فوج ملکی سرحدوں کی حفاظت کیلئے پور عظم ہے پاک دھرتی کو ملک دشمنوں سے پاک کرنے کے لئے سیکیورٹی فورسز کی تابر توڑ کاروائیاں جاری ہیں پاک فوج کی وادی تیرہ میں فتنہ الخوارج کے خلاف بیس اگز سے جاری انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن میں جہنم واصل ہونے والے دہشتگردوں کی ویڈیو اور تصویر منظر عام پر آگئی بزدل خوارج کو ٹھکانے لگانے کا امبیشن سلہ خیبر میں پاک فوج کے کامیاب آپریشنز ملک دشمنوں کو منطقی انجام پر پہنچا دیا گیا اگوانستان سے پاکستان میں درندازی کرنے والے پچیس تیشتگردوں کو جہنم واصل کرنے کی ویڈیو سامنے آگئی خوفی اطلاع پر کیے گئے آپریشنز میں کیارہ خوارج زخمی بھی ہوئے آپریشنز کے دوران خارچی سرغنہ ابو سر اور صدام بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا شدید خوف و حراس میں مبتلا خوارج لاشے چھوڑ کر پھاگ نکلے خفیہ اطلاع پر کیے گئے آپریشنز میں بھاری نقصان اٹھانے والے خوارج بوکلہ ہٹ کا شکار ہے سیکیورٹی سرائے کے مطابق فتنال خوارج کو جڑ سے اکھار پھیکنے تک انٹیلیجنس پیسٹ آپریشنز چاری رہیں گے خبر شامل کریں گے موسم کی صورتحال کے حوالے سے تو طاقتور مونسون ہواوں کا سسٹم کراچی کے جنوب مشرق میں موجود ہے چیف میٹرولوجز سردار سرفراس کے مطابق ڈیپ ڈپریشن کراچی سے دو سو اسی کلومیٹر کی فاصل پر موجود ہے جس کی وجہ سے شہر میں ہلکی اور موتدل بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش کا سلسلہ کل تک اسی طرح جاری رہے گا سردار سرفراس کے مطابق جمعہ رات سے بارش کی شدت میں اضافہ ہوگا کل شام سے شہر میں آندھی چلنے اور مصدہ بارش کا امکان ہے موسم کی صورتحال کے حوالے سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں طاقتور مونسون ہواوں کا سسٹم کراچی کے جنوب مشرق میں موجود ہے چیف میٹرولوجز سردار سرفراس کے مطابق ڈیپ ڈپریشن کراچی سے دو سو اسی کلومیٹر کے فاصل پر موجود ہے جس کی وجہ سے شہر میں ہلکی اور موتدل بارش کا سلسلہ جاری ہے کراچی کے کاروباری مرکز ہونے کے باعث ٹرافیک کی روانی متاثر ہے سڑا ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اس وقت بول نیوز کے نمائندے خورم گلزار بولٹن مارکٹ میں موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں جی خورم گلزار شہر میں وقت وقت سے بارش کا سلسلہ جاری ہے کئی ہلکی اور کئی تیز بارش اس وقت جاری ہے اگر بات کی جائے محکمہ موسمیات کے جانب سے بتایا گیا کہ دو سو اسی کلومیٹر سسٹم جو ابھی دور ہے اس شہر سے لیکن اس کے اثرات کناچی میں آئے ہیں جس کے باعث میں ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ شروع ہے اس وقت ہم موجود ہیں بولٹن مارکٹ کی مین شارہ پر جو کہ ٹاول کی طرف جاتی ہے آپ میرے کب میں دیکھ سکتے ہیں کہ دو سو تین کلومیٹر کی یہ شارہ ہے جو کہ ٹوٹ پھٹ کا شکاریت پر بھرا ہوا ہے جس کے بجے سے گاڑیاں کو گزرنے میں شریف مشکلات پیش آ رہی ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں آئے ہی چندی کے روڈ کے جانب جانے والے اس روڈ کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سیورس کا بھی نظام بیرم بڑے میں کیچر یہاں موجود ہیں گاڑیاں یہاں پہ پس رہی ہیں موٹسلی سوالوں کو گزرنے میں بھی مشکلات کوش آ رہی ہیں ایک شہریہ موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں سر بلی مشکل سے یہاں تک پہنچیں گٹے روڈ خراب سارا گندہ پانی گٹر لائنیں بلی مشکل سے یہاں تک پہنچیں یہ شہریہ مطالبہ ہے کہ انتظامیں کو چاہیے اس پر توجہ دیں ٹھیک ہے خراب کراچی میں شہرہوں پر بارش کا پانی جمع ہونے کے باعث بدترین ٹرافک جیم ہے گاڑیوں کی لمبے قطارے لگئیں اس وقت شہر میں ٹرافک کی کیا صورتحال ہے جانتے رمائے دبولیوز محمد کاشان سے جو کرنگی روڈ پر موجود ہیں کاشان سے رابطہ بحال کریں گے ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی میں شہرہوں پر بارش کا پانی جمع ہونے کے باعث بدترین ٹرافک جیم ہو گیا ہے گاڑیوں کی لمبے قطارے لگئیں ہیں اس وقت شہر میں ٹرافک کی بدترین صورتحال ہے کراچی میں شہرہوں پر بارش کا پانی جمع ہونے کے باعث شہر میں بدترین ٹرافک جیم ہے کراچی میں شہرہوں پر بارش کا پانی جمع ہونے کے باعث بدترین ٹرافک جیم ہو گیا ہے اور گاڑیوں کی لمبے قطارے بھی لگ چکی ہیں اس وقت شہر میں ٹرافک کی صورتحائی انتہائی ابتر ہے سریعالہ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پولیس کا ناجائز اسلحے کے خاتمے کے لیے کریک ڈاؤن جاری روان سال ہزاروں کی تعداد میں خطرناک آجشی ہتھیار گولیاں کارتوس پرامت کر لیے گئے ڈیلرز کی لائسنس اور سٹاک کی انسپیکشن بھی کی جائے گی سریعالہ مریم نواز کا ویشن میرا پنجاب کرنا ہے ناجائز سسلے سے پار پنجاب پولیس نے کمر کسلی تمام اسلح میں تابر توڑ کر روانیاں چاری روان سال ہزاروں کی تعداد میں خطرناک آجشی ہتھیار گولیاں اور کارتوس پرامت کر لیے ترجمان کے مطابق مسلمان سے گیارہ سو پچیس کلاشن کاف پرامت کی گئیں تیس ہزار چیس سو ستائیس پسٹل دو ہزار تین سو ستاسی بندوقیں دو ہزار ایک سو اکیاسی رائفلز اور چار سو بانوے ریوالور کب سے ملیے ملزمان سے دو لاکھ سے زائد گولیاں اور کارتوس بھی ملے لاہور سے ایک سو چار کلاشن کاف اور چھ ہزار چار سو نو پسٹل برامت ہوئیں دیگر برامت اسلح میں چار سو ستاون رائفلز دو سو انانچاس پندوقیں انانچاس ریوالور اور چھتیس ہزار سے زائد کارتوس شامل ہیں آئی جی پنجاب نے سوشل میڈیا پر اسلح کی تشیئر میں ملوث ملزمان کے خلاف سخت کاربائی کے حدیت کی ہے ڈیلرز کے لیسنس اور سٹاک کی انسپیکشن بھی کی جائے گی بات کریں گے غزہ کی جہاں اسرائیلی فوج کی دہشت کر دی جاری ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید اکتالیس پلسطینی شہید کر دی گئے مقبوسہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے چھاپوں میں دس پلسطینی شہید ہوئے دیر البلاہ اور خان یونس خان یونس میں بیس فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی فوج نے غزہ میں ایک اور یرغمالی کو رہا کرنے کا دعویٰ کیا ہے غزہ میں شہید فلسطینیوں کی مجموع تعداد چالیس ہزار چارسو چھتر ہو گئے غزہ میں اکیس لاکھ سے زائد افراد غزہ قلط کا شکار ہو چکے ہیں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے فلسطینی صدر محمود عباس نے ملاقات کی ہے غزہ کی صورتحال سمیت خطے میں کشیدگی کم کرنے پر تبادلہ خیال کیا محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے کشید یہ ختم کروانے کے لئے تمام فریقین کے ساتھ رابطے میں ہیں ادھر بھارتی ریاست گجرات میں سیلاب نے تباہی مچا دی ہے مزید پندرہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں پچیس ہزار کے قریب افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے ریاست میں مزید بارشوں کا خدشہ ہے امریکہ کی وست مغربی ریاستوں میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے شکاگو میں درجہ حرارت چھالیس ڈگری سے زائد ہو گیا اسی لاکھ امریکیوں کو شدید خطرات لاحق ہیں گرمی کی یہ لہر شمال مشرقی ریاستوں کی جانب تیزی سے بڑھ رہی ہے واشنگٹن ڈی سی سمیت تیرہ ریاستوں میں ہائی لرڈ جاری ادھر منیسوٹا میں دوفانی ہواوں نے تباہی مشا دی تیز بارش سے نظام زندگی درہم برم ڈیر لاکھ گھر اور دفاتر بجلی سے محروم اور آسٹریلیا کے تیم پارک میں سواری کے دوران جھولا خراب ہو گیا تیرہ افراد نوے منٹ تک ہوا میں ہی لٹکے رہے انجینرنگ عملے نے جھولے کو نیچے کر کے لوگوں کو ریسکیو کیا اور کھیلوں کی خبر میں آپ کو بتائیں گے بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے قومی ٹیم میں تین تبدیلوں کا امکان ہے بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لیے عبرار احمد اور کامران غلام کو موقع دیے جانے کا امکان ہے فٹنس مسائل کے باعث پہلے ٹیسٹ میچ سے ریلیز ہونے والے آمر جمال کی شرکت فٹنس سے مشروط ہے سیریز کا دوسرا ٹیسٹ تیس اگر سے تین ستمبر تک پنٹی میں کھیلا جائے گا لیگ سپنر عبرار احمد اور کامران غلام نے بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے ٹیسٹ سے قبل قومی سکوٹ کو دوبارہ جوائن کر لیا ہے دونوں پلیئرز کو پہلے ٹیسٹ سے قبل ریلیز کیا گیا تھا بیٹی کی پیدائش پر کراچی آنے والے فاس بولر شاہین شاہ فریدی نے بھی پنٹی میں سکوٹ کو جوائن کر لیا ہے فاس بولر آمر جمال کو بھی دوبارہ طلب کر لیا گیا پاک بنگلہ دیش دوسرا ٹیسٹ جمعے سے راول پنٹی میں کھیلا جائے گا بلے باز بابر آزم کی آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں چھے درجے تنظلی ہو گئی تیسرے سے نوے نمبر پر چلے گئے بابر بنگلہ دیش کے خلاف پیلٹ ٹیسٹ کی دو ایننگز میں صرف بائیس رنس بنا سکے تھے وکٹ کیپر بیٹر محمد رزبان کی رینکنگ میں سات درجے ترقی ہوئی مشتر کا طور پر دسوے نمبر پر پہنچ گئے سعود شکیل ایک درجے ترقی کر کے تیروے نمبر پر آگئے ایسٹ اولیمپکس کا میلہ آج سے پیریس میں سجے گا افتتاہی چار ہزار سے زیادہ سپیشل ایتلیٹس حصہ لے رہے ہیں گیمز میں پاکستان کے واحد ایتلیٹ حیدر علی ڈسک تھرو پہ چھے ستمبر کو ایکشن میں نظر آئیں گے یو ایس اوپن ٹینس میں ایتلی کے یانگ سننر کا فاتحانہ آخاص پہلی رکاوت عبور کر لی یونان کے سٹی پاس شکست کے بعد ایونٹ سے باہر ہو گئے ویمن سنگل میں ٹاپ سیٹ ایگا سوا تیک اور جاپان کی ناؤمی اوساکہ نے دوسرے راؤنڈ میں قدم رکھ دی معروف پورتگالی فٹبولر کرسٹیانو رونالڈو نے آئندہ دو سے تین سال میں ریٹائمنٹ کا اندیا دے دیا حالی انٹرویو میں رونالڈو نے کہا کہ ریٹائمنٹ سے پہلے سعودی کلپ النصر شاید ان کا آخری کلپ ہوگا انتالیس سالہ فٹبولر کا کہنا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ جلد ریٹائر ہوں گے یا نہیں لیکن ممکنہ طور پر اپنی ریٹائمنٹ النصر کلپ سے ہی لیں گے اور اگوئے کے ستائیس سالہ فٹبولر یوان مینویل میٹ میچ کے دوران حرکت قلب بند ہونے سے انتخال کر گئے برازیلین کلپ ساوالو کی نمائندگی کرنے والے یوان گزشتہ ہفتے میچ کے دوران اچھانا زمین پر گر گئے تھے انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں پانچ روز تک زندگی اور موت کی کشمہ کشم مفتلا رہنے کے بعد جان کی بازی ہار گئے ہیں اور اب آپ کو بتائیں کہ مریم نواز باقی صوبوں کے لیے رول موڈل بن چکی ہیں مخالفین کے پاس جھوڑ پروپگینڈے اور الزام تراشیوں کے سوا کچھ نہیں ہے صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ فتنہ پارٹی کے ایجنڈا ملک میں انتشار پھیلاؤ تقسیم کرو اور نفرت بڑھانا ہے مایو سے پھیلانے والے پہلے بھی رسوہ ہوئے اب بھی ہوں گے عظمہ بخاری نے مزید کہا کہ الیکٹرک بائکس کے بعد اپنا گھر اپنی چھت بجلی کے بلوں میں ریلیف اور اب ہمت کاٹ قابل ستائش ہیں برپختونخوا میں ڈینگی مچھر کے وار جاری ایک سو آٹھ افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی محکمہ سہت کے جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق صوبے کے مختلف اسپتالوں میں ڈینگی کے چوالیس مریض زیر علاج ہیں ایفٹ آباد میں ڈینگی کے سب سے زیادہ چھبیس کیسز رپورٹ ہوئے پشاور میں بائیس بنو میں گیارہ سوابی میں دس افراد ڈینگی وائرس سے متاثر رپورٹ کے مطابق صوبے میں ڈینگی سے اب تک کوئی ہلاکت نہیں ہوئی خبر شامل کرتے ہیں حیدراباد سے جہاں آوارہ کتوں کے حملے میں چار بچے زخمے ہو گئے الیاس آباد کے علاقے چوڑی پاڑا میں کتوں نے گلی میں کھیلنے والے بچوں کو بھمبور ڈالا حملے میں زخمی ہونے والے بچوں کو طبعی امداد کے لیے سیول اسپتال منتقل کیا گیا زخمیوں میں دو بچے اور دو بچیاں شامل ہیں اسپتال انترزامیہ کے مطابق تمام بچوں کی حالت خطرے سے باہر ہے ایک خطہ عمر بھر کی سزا بن گئی ممتہ کا امتحان دیکھئے ڈراما سیریز بول کہانی جمعہ شب آٹھ بجے صرف پول انٹرٹینمنٹ پر بابا کہتے ہیں کہ ماما بہت بوری ہوتی ہے جیسے سب بچوں کی ماما ان کے ساتھ رہتی ہیں میری ماما میرے ساتھ کی نہیں رہتی آپی کے لات پیار نے بگاڑا ہوا اس کو اسے لئے یہ بہا نہیں ہو کہ دے رہا آپ بہت برے ہیں بابا مجھے میری ماما چاہیے چلی گئی ہے وہ تمہیں چھوڑ گئے اور اب کبھی واپس نہیں آئے گی میں نے نہیں نکالا خود نہیں بھی وہ ماما چاہیے ماما آٹھ سال کا بچہ ہے اپنی ماں کو نہیں میس کرے گا تو آٹھ اس کو کھرے گا اس کی ماں اسے چھوڑ کر جا چکی ہے نفرت ہو گئی ہے اس لفت سے پچھو ماں کی ضرورت نہیں ہے اس کو ماں کی ضرورت نہیں ہے یہ تو چاہتا ہوں اس کو دنیا کی ہر عورت سے نفرت ہو جائے اس کے ساتھ ہی بول نیوز سے فلحالت تاہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے آوزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویڈ سائٹ بول نیوز ڈاٹ کام دیکھتے رہیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے